جنونِ عشق کو ہم راز کر رہا ہوں میں الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا تیرے ہی نام سے آغاز کر رہا ہوں میں لکل الحمد یا اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ قال اللہ تبارک و تعالیٰ بالقرآن المجید ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایہا اللہینا آمنوا صلو علیہ وسلموا تشلیمہ ممرین پر تشریف فرما علماء اہل سلط مطاہ رسول آیاز خادی صاحب صلو علیہ وسلم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو کب کونسی بات کہاں کہی جاتی ہے کب کونسی بات کہاں کہی جاتی ہے گر سلیقہ ہو کہنے کا تو ہر بات سنی جاتی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک مجھ کو سلیقے سے کہنے کی اور آپ کو سلیقے سے سننے کے توفیق اتا فرمائے سیدی سرکارِ عالی حضرت ارشاد فرماتے ہیں نعمتیں بارتا جس سمت وہ زیشان شایا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگوں سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا جانو دل ہوشو خرد سب تو مدینہ پہچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا شدر کی شاخِ نازک کو تراشوں قلم طوبہ کی تالی کا میلاؤں پہادو روشنائی کا سمندر گفورِ عشق میں عشقوں کا دریار مگر ممکن نہیں کہ شاہِ مدینہ کی مدحس سرائی ہو مکمل پہر سورت ہمیں تسلیم کرنا ہی پڑے گا بزرگو پالاتر کوئی اگر ہے خدا کے بعد تو وہ ہے محمد معصر اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے مناتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو ناتے نبی بن گئی جان میں آتی ہے جان نبی کہنے سے مشکلیں ہوتی ہیں آثار نبی کہنے سے یا نبی کہہ کر ذرا دیکھئے دائیں بائیں کون ہوتا ہے پریشان نبی کہنے سے مجدتے دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نبی کی بارکاہ میں قدم اٹھاتے ہیں ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ سرور کموں کے مالک و مولا کموں تجھے سرور کموں کے مالک و مولا کموں تجھے پاغِ خلیل کا گلے زیوہ کموں تجھے تیرے تو بس فائع بے تناہی سے ہیں بری حیرام ہیں میرے شاہ مائک کیا کیا کموں تجھے لیکن رسانے ختم سخن سخص پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو پجھے آپ جانتے ہیں آج کا یہ جلسہ آپ بارگاہ کو تکلیف بتا رہے ہیں آپ جانتے ہیں آج کا یہ جلسہ بارگاہ غوثیت میں لکھا گیا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک یہ جلسے کو اپنی بارگاہ میں شرف خبولیت کا درجہ عطا فرمائے آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں کافی اچھی سماتے ہیں میں بہتر سمجھتا ہوں کہ جس جگہ پر خاموشی کے ساتھ اور بولنے والے کو جو بولتا ہے اس کو دیکھ کر سنا جاتا ہے تو شورس اور عابے سے بہتر ہے کہ خاموشی کے ساتھ سنا جائے مگر آپ لوگ اتنی بھی خاموشی کے ساتھ نہ سنیں کہ ایسا محسوس نہ ہو کہ عالی جناب حافظ ریشان صاحب نے سامین کے علاوہ کچھ مجسموں کا بھی انتظام کیا ہے محسوس ہونا چاہیے کہ بولنے والا جب زندہ ہے تو سننے والے بھی زندہ ہونا چاہیے ورنہ ہمارا کیا ہے اگر آپ لوگ یہاں سنیں گے تو ٹھیک ہے ورنہ ہم دوسری جگہ جا کے سنالیں گے ہے نا جب ہم لوگ ہم ایک زندہ ولی کی محفل میں آئے ہوئے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ سرکار غوظ عاظم بغداد کی سرزمین سے ہمارے پڑوار شریف میں تشریف لائے ہوئے ہیں سباہ نظرہ اہم میں زیادہ کوئی تجمید باننے کی بلکل کوشش نہیں کروں گا کوشش میری یہی رہی ہے کہ میری نظامت بہت مختصر انداز میں ہو جائے اور جنسہ زمین کی پستیوں تو کر آسمان کی بلد بلد تک پہنچ جائے لیکن مسلمانوں یہ ہوگا تبھی جب میں اور آپ پری بیداری کے ساتھ ایس جنسوں کو سنوے کی کوشش کریں گے ورنہ کس طریقے سے آپ سنیں گے ہم لوگ سنانے کیلئے ویسے ہی تیار ہو جائیں گے اب اگر آپ اجازت دیں تو وقت کو بلکل بھی زائد نہ کیا جائے اور محبتوں کے ساتھ مطح رسول شاہر اسلام قربل باقرسہ آل جناب آیاز قادری کو آپ کو سماتوں کے گلتان میں خوشبوں کے طرح رات کی صورت میں لگانے کیلئے پیش کر دیا جائے اب اگر آپ لوگوں کو ٹھن نہ لگتی ہو تو سرکار غوث عاظم کو بکارے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیں محبت سے بول دیں یا غوث المدد سبان اللہ سبان اللہ زرہ ہلکی آواز سے بولیں یا غوث المدد سبان اللہ اچھا یہ ہلکی آواز ہے اپنی آقی سبان اللہ اچھی بات ہے اب جب آپ بلند آباز سے بول کر دکھائیں یا رسول اللہ اور بلند آباز سے بولیں یا رسول اللہ اب ایک شیر فلاخر ہو علماء اکرام بیٹے ہیں وہاں صرف کے ساتھ میں کہنا یہ چاہوں گا کہ جس قوم کا رہنما دیکھیں دیکھیں زندگی دو طریقے کی ہوا کرتی ہے ایک جینہ اور ایک مردہ ہونا لیکن کچھ لوگ زندہ ہو کر بھی مردہ ہوا کرتے ہیں کس قوم کے بادشاہ کا دل سو جاتا ہے وہ قوم خود با خود سو جاتی ہے یہ لوگ آپ کے رہنما ہیں آپ کو کس طریقے سے جگانا چاہتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے اگر یہ اپنی محبتوں سے نواز دیں تک میک پر بولنے والا مجھ جیسا بھلے ہی کم علم ہو مگر اس کے بازگوں میں حوصلے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے دارہی طبیح دارہی رسالت دارہی غوصیت علماء اہل سنت مفتی صنع اللہ صاحب تکلا شائر حدوستان ادھر جمالی صاحب تکلا دارہی طبیح نور کی صنعت میں اور حسابہ ہوا خطیب حدوستان حدی اللہ مفتی صنع اللہ خادر صاحب 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 جن کا تعلق سرزمینے گورک پور سے ہے وہ آپ کی بارگاہ میں آ چکے ہیں مطاعر حدوستان اشار اسلام ادھر جمالی صاحب تکلا جن کا تعلق سرزمینے جوا جواہتر شیرکر سے ہے وہ بھی آ چکے ہیں بہت چل آپ کے سماعتوں کے حوالے ہوں گے اب میں چاہتا یہ ہوں کہ علماء اکرام بھی اپنی محبتوں کو نواز دے رہے آپ بھی اپنی محبتوں سے نواز دیں ایک بات سارا مجمع اور محبت سے نبی کو کسارے بندبان سے بودے لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ اب شے تلے تلے گمبت خزرا کے غم کی بیڑیاں پہنے ہوئے گمبت خزرا کے غم کی بیڑیاں پہنے ہوئے مفلسی ہے آسوں کی وردیاں پہنے ہوئے گمبت خزرا کے غم کی بیڑیاں پہنے ہوئے مفلسی ہے آسوں کی وردیاں پہنے ہوئے مسجد نبوی کے ممبر سے ہوا حاصل لباس ناتے پاک مصطفیٰ ہے نیکیاں پہنے ہوئے آئے گئے جب میتان میں میرے اُسائر چھپ گئے گھر میں یزیدی چوڑیاں پہنے ہوئے آئے اصداد آپ کی سماغ کے حفالے آئے محبتوں کے ساتھ استقفال کر لیں برنباس بول دیں نارئی تکبیر نارئی رسالف نارئی غوزیت مسلکِ عالی حضرت نارئی تکبیر نارئی رسالف آئے ڈل بتا اے ڈل بتا اے ڈل بتا اے ڈل میرے کیسی اُداسی زددگی میں ہے بتا اے ڈل بتا اے ڈل میرے کیسی اُداسی زددگی میں ہے بتا اے ڈل بتا اے ڈل بتا اے ڈل میرے کیسی اُداسی زددگی میں ہے ارے پاگلے ارے پاگلے زمانے کی خوشیش قے نبی میں ہے ارے پاگلے ارے پاگلے زمانے کی خوشیش قے نبی میں ہے اور یہ شے پیس ماز کریں اور محبت سے بولدیں سبحان اللہ کہ خدا کے شے یہ ہے شے خدا کہے دے ہیں سب ان کو خدا کے شے خدا کے شے یہ ہے شے خدا کہے یہ ہے سب ان کو خدا کے شے یہ ہے شے کہ خدا کہے خدا کے شرح خدا کہتے ہیں سب ان کو ذرا فیبر سے پوچھو کس قدر طاقت علی میں ہے ذرا فیبر سے پوچھو کس قدر طاقت علی میں ہے بہت تیزی کے ساتھ آخر شیر سورے اور جب آپ محبتوں سے بول دیں سبحان اللہ نہ پتھر کا اثر کوئی نہ کوڑوں کا اثر کوئی نہ پتھر کا نہ پتھر کا اثر کوئی نہ کوڑوں کا نہ پتھر کا اثر کوئی نہ کوڑوں کا اثر کوئی کوئی دیکھے کوئی دیکھے نشاں کیسا بلالی آشری میں ہے ارے پاگل ارے پاگل زمانے کی خوشی عشق نبی میں ہے